عوض باللہ من سیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے سلوات محمد پر ویسے ہی سلوات آل محمد پر اور جیسے درود نبی پر ہے ویسے ہی درود آل نبی پر ہے کہنا یہ ہے کہ جیسی خوشی رسول اللہ کے آنے پر ہے ویسی ہی خوشی اور جشن آل رسول کے آنے پر ہے سب سے پہلے سادات و مومنین جہاں جہاں بھی ہیں میری آواز سن رہے ہیں سب کو محمد و آل محمد حصوصاً آل نبی کی ساری ہشیاں اور سارے جشن مبارک ہوں چاہے وہ رجب کے تھے چاہے وہ شابان کے آج میں نے بتانا یہ ہے کہ یہ جو ایک طبقہ جو ہے منافقین کا یہ ہر فرقے میں اس طرح سے گل مل گیا اور اس فرقے پر مسلط ہو کے مسلمانوں کو اس نے گمراہ کرنا شروع کر دیا ایمان سے دور کرتے گئے اور نفاق کے قریب کرتے گئے ہر کسی کو ایک حصار میں قید کر دیا اور ہر کوئی اپنی سوچ سے نہیں اس کی سوچ سے سوچتا ہے جو اس پہ تاغوتی شکل میں براجمان ہو چکا ہے سمجھنا والے اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اس ہال سے باہر آنا ہے رسول کا بیٹا آ رہا ہے ظہور امام زمانہ ہونے کے قریب ہے ظالمین کن جو دنیا سے حاتمہ ہو جائے گا عدل کی حکومت آ جائے گی اور وہ عدل کی حکومت جو ہے وہ رسول کے بیٹے کی ہوگی اللہ کی حجت کی ہوگی غدیر کے وارث کی ہوگی علی ولی اللہ کے وارث کی ہوگی اور ایک اور بات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قیامت آ جائے گی قیامت نہیں آئے گی قائم موجود ہے اب قائم کا قیام ہوگا امام زمانہ آئیں گے اس کے بعد جو ہے وہ حق اور باطل کی بہت بڑی جنگ ہے جس میں باطل کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تہس نہس کر دیا جائے گا اور پھر عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ حکومت جسے آپ حکومت الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں قریب کا وقت ہے یہ ان لوگوں سے جو آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنا غلام کیے ہوئے اسلام کے نام پر اس حصار کو توڑیے اور اصل معنوں میں مسلمان مومن بن جائیے اور دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے محمد و آل محمد کیا کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو منافقین کا طبقہ ہے یہ مسلمان اور مومن کی شکل میں آپ پہ مسلط ہو گیا سمجھے حضور علی اس بات کو اور اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا جیسے میں کوشش کر رہا ہوں اپنا حق ادا کرنے میں اسی طرح آپ نے بھی کوشش کرنی ہے میں نے کہنا یہ ہے چونکہ شابان کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ بھی گزر گیا لیکن اس تناظر میں کوئی بحث نہیں ہوئی ہے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتا دیا کہ جیسے سلوات و درود نبی پر ہے ویسے یہ آل نبی پر ہے اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا جو ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ میں اور میرے ملائکہ نبی اور نبی جیسے اوپر درود و سلام بیٹھے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی جو ہے وہ ان پر درود و سلام بیٹھ اور انہیں تسلیم کر لو ان کے سامنے سر تسلیم ہم کر لو چونکہ یہ وہی ہیں جن پہ میں اور میرے ملائکہ درود و سلام بیٹھتے ہیں یہی وجہ تحلیقے کائنات ہیں یہی میری محبوب ہستیاں ہیں یہ میری بے عیب ہونے کی دلیلیں ہیں یہ میرے متاہر ہونے کے جواز ہیں اور یہی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے میں نے توہید و رسالت جس کے ذریعے میں نے عدل و امامت و ولایت اور قیامت کے نظریات تمہیں دیئے ہیں اب ہمیں ہوش کرنی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ حالات کی نزاکت کیا ہے میں نے یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے نبی ویسے ہی آلِ نبی اب اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ جسے بارہ ربی اول یاد ہے لیکن وہ تیرہ رجب کو بولا ہوا ہے یہ اسلام سے نائنصافی نہیں تو اور کیا ہے یعنی رسولِ خدا علی کے آنے پہ مسکرائے ہاتھوں میں اٹھایا جیسی ہوشی رسول کی ویسی ہوشی آلِ رسول کی ابنِ عباس نے پوچھا یا رسول اللہ آلِ نبی کون ہے کہا علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسین ہیں تو جو میں کہہ رہا تھا ایک بات جو ہے آیت نازل ہو گئی کہ میں اور میرے ملائکہ جو ہیں وہ درود و سلام اور تم بھی بے جو ایمان والو جو صحابہ موجود تھے شانِ نزول بتا رہا ہوں اس آیت انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہنا شروع کر دیا جلال میں آکے رسول اللہ نے کہا لا تسلو لا صلات البترا میرے اوپر دھم کٹا درود نہ بیجو یا ناکس ادورہ درود نہ بیجو یا رسول اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جوتیوں پر چھاور ہو جائیں تو یہ پورا درود کون سا ہے یہ کامل درود کون سا ہے ہمیں بھی بتا دیجئے جیسے درود مجھ پر ویسے ہی آل نبی پر اب جس نے رسول کے آنے کی ہشی تو کی لیکن آل نبی کے آنے کے دنوں کو بول گیا ہشیوں اور جشن کو بول گیا تو وہ دیندار نہیں ہے رسول سے وفادار نہیں ہے بے وفائی کر رہا ہے اور اپنے بغز اور کینے کا اظہار کر رہا ہے یعنی جسے بارہ ربی اول یاد ہے لیکن تیرہ رجب بول گئی جسے بارہ ربی اول یاد ہے لیکن بیس جمادی اس ثانی بول گئی جسے بارہ ربی اول یاد ہے لیکن تین شابان اس کو بول گئی جسے بارہ ربی اول یاد ہے اسے پندرہ رمضان جو ہے وہ بول گئے یعنی آل نبی کے آنے کے دن بول گئے یہاں پہ ماہ رمضان کی جو پندرہ ہے اس تاریخ پر امام حسن مجتبہ جو ہیں ان کے ظہور پرنور کا دن ہے جائے کتابیں اٹھائیے اور پڑھئے کہ سب سے پہلے جو اسلام میں عید منائی گئی وہ امام حسن مجتبہ کے آنے پہ منائی گئی رسولِ خدا نے فرمایا صاحب سے کوئی گھر جو ہے وہ حوشی سے حالی نہ ہو نئے کپڑے پہنو اور چھٹوں پہ چراغا کرو گھر میں چراغا کرو یہ جو میرا بیٹا حسن صلوات اللہ آیا ہے نا آیا تو علی کے گھر میں ہے بیٹا مجھ محمد کا ہے تو یہ حوشی جو رسول نے منانے کا حکم دیا تب تو مسلمان چھو گئے مسلمانوں کا قصور ہے تو ان سے بھی پوچھئے جو جن کو آپ روٹیاں بیج رہے ہیں جن کو پیسے دے کے آپ رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھا دیجئے پیسوں کے بغیر نماز نہیں پڑھائیں گے پیسوں کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوگی پیسوں کے بغیر یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا مسجد کی پیش نماز دی نہیں چلے گی ان سے پوچھئے کہ ہمیں بارہ ربی اول بٹا دیا رسول کے آنے کی حوشی تیرا رجب مولا کائنات امیر المومنین کے ظہور کے بارے میں کیوں نہ بتایا کہ وہ قابے میں آئے ہیں اور پھر بارہ ربی اول کا بتا دیا ہمیں لیکن یہ نہیں بتایا بیس جمادی و ثانی کو ہاتون جنت دنیا میں تشریف لائیں اور رسول جو ہیں حوشی سے کھل کھلائے مسکرائے اور اٹھا کے کہا ہاں یہ ہاتون جنت ہے یہ عصمت اللہ القبرہ ہے ان کے بارے میں نہیں بتایا پوچھیں بارہ ربی اول کا بتا دیا لیکن پندرہ ماہ رمضان کا نہیں بتایا جب رسول نے خود حکم دیا مسکرائے سینے سے لگایا کہ میرے اوپر جو اب طریقے ٹانے لگاتے تھے ہاں آج حسن نے سارے دو ڈالے دیکھو میرا بیٹا حسن آگیا میری نسل میری آل آگئے تو سمجھ آئی آپ کو کچھ وہ نہیں بتایا پھر پوچھئے جا کے مولویوں سے بارہ ربی اول بتا دیا لیکن تین شابان جو ہے وہ نہیں بتایا کون جنت کا سردار آ رہا ہے امام حسین صلوات اللہ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ نے اٹھایا فقط مومنین ہی نہیں انبیاء کتار در کتار آئے فرشتے کتار در کتار گرو در گرو آئے مبارک بات دینے کے لیے کہ حوشی ہے یا رسول اللہ آپ کے گھر کی ارمان تھا کہ جنت کا سردار آ جائے ہم مبارک بات فرشتے آئے جن کے پر کٹے تھے انہوں نے جولے سے مس کیا اور ان شفا پا کے چلے گئے